حفظ بن عاصم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا اول انصاف کرنے والا بادشاہ دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدہ ہونے کی بنیاد یہی للہ المحبت ہے پانچوں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ساتھوں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو ساٹھ